بلکل نہیں سوچ تھا اور وہ بس اسی ٹینجن میں رہتے ہیں کہ آخر کار اپنے صن ہے اور ان کے پیچھے ہاتھ دھوک ہی پڑے ہیں اور عدیدی اسے کیسے پکڑے گا یہ سب سوچیں سوچتے میں سارے رات پیچھا تھے اور عدیدی کو ریلائز نہیں ہوتا تبھی اس کی نظر ونڈو کی طرف جاتے ہیں جہاں سے بہت روشنی آ رہی تھی اور کیرن کیلین خراب ہو رہی تھی عدیتی جب ونڈو کے پاس جاتی ہے کٹن اچھے سے بند کرنے کے لیے تب ہی اس کی نظر باہر جاتی ہے وہ باہر دیکھتے ہیں کسی انسان کو جو باہر باہر اسی گھر کی طرف دیکھ رہا تھا پر اس کے فیس پر کوئی ماس کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی عدیتی اس کا فیس جیسے اسے دیکھ نہیں پار تھی کیونکہ اس نے کیپ پین رکھتی اور کیپ یوں آنگے کی طرف کر رہی تھی جو اس کا فیس کور تھا عدیتی کو اس پر تھوڑا شک ہونے لگتا ہے اور اسی لئے عدیتی جائے وہ باہر کی طرف بھاگتی ہے وہ جیسے باہر آتی ہے وہ انسان ہے دیکھو دیکھو دیکھ کے جانے لگتا ہے عدیتی اسے رکنے کا بولتے ہیں پر وہ نہیں رکھتا وہ بھاگنے لگتا ہے اب ہماری عدیتی بھی کہاں ہی پیچھے رہنے والی تھی وہ بھی بھاگتی ہے اور جپٹا ماریوں سے پکڑی لیتی ہے وہ اسے دھپڑ لگا تھی اور پوچھتے ہے کون ہو تم گھر کے باہر کیا کرتے ہیں بتاو کس نے بھیجا تمہیں کس نے بھیجا ہے اسے اسے ماننے لگتے ہیں مجھے کون بھیجے گا نہیں مجھے کس نے بھیجا پلیس مجھے مت مارو کیرنج ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹ پر عدیتی نہیں ہے وہ بھی عدیتی کو دوننے لگتے ہیں یہاں عدیتی اسے بوچھتے ہیں کون ہو تم اگر تمہیں کس نے نہیں بھیجا تو تم یہاں کیا کرے تو اس گھر پر نظر کیوں رکھے ہوئے تھے تو وہ بہتا ہے میں تو بس اس لڑکی کو ایک بار دیکھنے کے لیے یہاں کھڑا تھا عدیتی باتی کون سی لڑکی تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں اسے نہیں جانتا وہ کلی یہاں پہ آئی ہے میں نے اسے دیکھا ہے وہ بہت نٹ کھڑ سی ہے بہت اچھی لگی مجھے بہت سندر ہے اور جیسے ڈسکرائب کرتا ہے وہ کیرن کی چھوٹی بہن بنتی ہے اور پھر عدیتی اسے باتی ہے تم اس لڑکی پیچھے کیوں پڑھے ہو تو باتا ہے میں نے تو بس کھلی اسے دیکھا مجھے اچھی لگی اور بس ایک بار فرصوف سے دیکھنے کے لیے ہم سوری عدیتی اب میں کبھی نہیں ہوں گا اور ایسے ہی مافی مان کے مان سے بھاگ جاتا ہے عدیتی کہتی اہ یہ وہ نہیں تھا اور ایسے ہی بول کے سر پکڑ لیتی دردر نصرے گھما آتی پر وہاں پہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں تھا جس پہ عدیتی کو شک ہو اتنے میں کیرن آ جاتی کیرن کہتی کیا کریوں آپ پہ آپ پہ ہاں میں کتنہ زیادہ گھبرا گئی تھی کس نے بولا ایسے اکیلے بھار آنے کو سب سب ٹھیک تھا اور اتھر تک کیوں دیکھ رہی ہو عدیتی باتی کچھ نہیں سب سب ٹھیک ہے چلو اندر چلتے اور پھر عدیتی اور کیرن دونوں اندر آ جاتے اندر آنے کے بعد کیرن عدیتی سے اپسٹ ہو جاتی اور اس سے بات بھی نہیں کرتی عدیتی باتی اچھا نا بابا ام سو سوری پلیز اب مجھے نراز مت دو اس طرح خفاہ مت رو مو بنا لیتے تمجھے بلکل اچھا نہیں لگتا کیرن باتی آپ کو پتا ہے نا وہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا پھر عدیتی باتی ڈونڈ بڑی مجھے کچھ نہیں ہوگا اور ایسے بھی مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے کیرن باتی میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا عدیتی باتی جب پتا ہے تو پھر اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہوں چلو نا مو ٹھیک کرو مجھے گرمو نے کسی بھی نہیں دی کچھ بھی نہیں دی کچھ بھی نہیں یہ تو قلت بات ہے نا چلو آہو ادھرا 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 میں ہی حق کر لیتی ہوں ایسے بھول کہ عدیتی خود کیرن کو حق کرتی ہے اسے کس کرتی ہے کہ اچھا ہے نا بی بی اب جلدی سے مو ٹھیک کرو رہا ہے ایسے مو دے کو فلاک کے رکھا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو کیرن عدیتی کو حق کرتی کہ پلیز اب آج کے بعد اسے اکیلے باہر مچانا بنا بتائیں میں گھبرا جا دی عدیتی ہوتی ٹھیک ہے بی بی میں کہیں نہیں جاؤں گی اب چلو پیاری سے سمائل دو پھر کیرن سمائل کرتی ہے دیتی ہوتی یہ اہینہ بات جلپ جلی سے فریش ہو جاتے ہیں پھر یہ دونوں جو فریش ہوتے ہیں باہر چلے آتے ہیں جہاں کیرن کی بوہ بھولانے والی تھی بریکفست کے لئے پر دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پہلے سے سامنے سے آ رہی ہیں پھر وہ دیکھتی چلو بیٹھو ساتھ میں بریکفست کرتے ہیں سب اکٹے بیٹھ کے بریکفست کر رہے تھے وہاں اودھے بھی تھا اودھے جب بریکفست کر رہا تھا تو وہ کیرن کو دیکھ رہا تھا اور یہ چیز اس کی بوہ دیکھ لیتی ہے جیسے بریکفست ختم ہوتا ہے اودھے روم میں جانے لگتا ہے تو بوہ اسے باتی زیرا ٹھہرو رکھو میں تمہارے چاہے لاتی ہوں وہ اودھے کو چاہے دیتی ہے اودھے باتا ہے ایسے بول کہ اپنے روم میں جانے لگتا ہے کہ اس کی بوہ دیکھتی ایک میرے رکھو وہ باتی جی میم کچھ بات کہ نہیں باتی ہاں میں نہیں دیکھا جس طرح سے تم میری کنن کو دیکھ رہی تھی دیکھ رہے تھے کیا وہ تمہیں پسند ہے اودھے باتا ہے نہیں نہیں وہ تو میری سینئر ہے تو پھر تمہوں نے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے بولو اگر گھرش ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو کوئی بات نہیں مجھ سے پیسے بھی یہ ساری باتیں کبھی چھپتی نہیں ہیں اودھے ہزتا ہوئے تھے نو میم آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم صرف ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ میری سینئر ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ایسے بول کے اودھے اپنے روم میں چلے جاتا ہے وہ روم میں جانے کے بعد کسی کو کال کرتا ہے اور کچھ بات کرنے لگتا ہے بات قطب ہونے کے بعد وہ روم سے بہار آتا ہے اور بہار کی طرف جانے لگتا ہے یہاں کیرن پہلے سے ونڈو میں کھڑی تھی اس نے بھی بہار کی طرف نظر رکھی ہوتی اتنے میں اودھے کو باہر جاتے ہوئے دیکھتی ہے دوران تب رمپا نکالتی ہے اور اودھے کو کال لگا دیتی ہے وہ اودھے کو بہت ہے اودھے تم کہاں جا رہے ہیں اودھے بہت ہے میں بس پاس میں ہی ایک شوپ ہے وہیں زہار ہوں کچھ کام تھا کیرن کہتی ٹھیک ہے اپنا کھا رکھنا اور اودھے بہت ہے اوکے میں ماں بھی اودھے کال کر دیتا ہے اور وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ جاتا ہے جب وہ ٹیکسی میں بیٹھاتا تھا تو وہ پورا ٹائم اس کی نظر جو ہے وہ سائیڈ میررز پہ تھی مطلب وہ وہاں سے نوٹ کر رہا تھا کوئی گاڑی یعنی کا پیچھا وغیرہ تو نہیں کر رہی تو وہی ٹیکسی ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ اودھے کو بہت ہے کہ صاحب چانہ کہاں ہیں اپنے لوکیشن تو دی ہی نہیں اودھے بہت ہے بس سیدھے چلو اور ایسے ہی کافی دیر تک ٹیکسی میں گھومتا رہتا ہے پھر فائنلی ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے بس ہی دھری اور پیسے دے دیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے وہ یہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے وہاں جا کے وہ کسی آدمی سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب مجھے دکھاؤ جو چیز مجھے چاہیے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اوپر چلو وہ اسے اوپر روح میں لے کے آتا ہے وہاں اس کے سامنے ترہ ترہ کی گنز رکھ دیتا ہے یہ گنز کا چھوٹا موٹا سبلائر تھا پر نام کا ہی چھوٹا موٹا تھا اس کے پاس گنز بہت اچھی ہے جی تھی ادھے وہاں سے بہت ساری گنز لیتا ہے اور اسے بہتا ہے کہ پیمنٹ تمہیں ٹرانسفر ہو چکی ہے چک کر لو وہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ اتنی ساری گنز کیوں چاہیے آپ اس کا کیا کروگے ادھے بہتا ہے ہی چلا جاتا ہے یہاں کیران دیکھتے ہو دیکھو کہہوے بہت ٹائم ہو گیا اور ان کے گھر کے آس پاس کوئی ملکھی بھی نہیں بھٹکا رہی بھٹک رہی تھی انسان تو دور کی بات ہے کیران بھٹی مجھے کچھ عجیب لگ رہے دیتی بھٹی کیوں گھر کے بار تو کوئی نہیں ہے کیران بھٹی یہی بات تو مجھے عجیب لگ رہے کھائے جا رہی ہیں ایسا بھی کیا ہو گیا کہ گھلی ایک تم سنسان ہوگی ادھے بھٹی آپ زیادہ سوچ رہے ہو کیران بھٹی نہیں ایسا نہیں ہے تب یہ گھاڑی آکے رکھتی ہے کیران ترنت اپنی گن لوڈ کر رہتی اور باہر کی طرف گن پوائنٹ کرتی ہے تب یہ گھاڑی سے ادھے نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دو بڑے بڑے بیگس بھی تھے کیران بھٹی جا رہا تھا تو کھالی آتا آیا تو اتنے بڑے بڑے بیگس اس میں کیا یہ ہو سکتا ہے دیتی بھٹی جب آئے گا تو پوچھ لینا تب یہ ادھے گھر آنے کے پاس ہی دہینی کے رون کے بھارے آکے نوک نوک کرتا ہے کیران بھٹی آجا ادھے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مہم یہ ہمیں ضرورت پڑیں گی اس لئے میں نے یہ لے لی کیران بھٹی یہ کیا ہے ادھے جیسے بیک کھولتا ہے کیران بھٹی اتنی سارے گن تمہیں کہاں سے ملی ادھے بھٹی کہ ایک گن کا سپلائر تھا اسی سے ہی تو کیران بھٹی اس کے پاس لائسنس تھا ادھے بھٹی نہیں کیران بھٹی تو تمہیں اسے اریش کروانا چاہیے تھا نہ کہ اس سے اسے سب لے کے آنا چاہیے تھا ادھے بھٹی مہم ہم اپنے ایریا میں نہیں ہیں آپ جانتی ہیں نا ہم اپنی سیٹی میں نہیں ہیں اور یہاں ہمیں ہماری فاظت خودی کرنے بڑے گی ٹوٹ فری ہاں میرے کچھ فرنڈز ہیں بینوں نے ملنے کے لیے بلائے وہ ہماری ہیلپ کریں گے کیران بھٹی ہمیں کسی کے ہیلپ نہیں چاہیے وہ دے بھٹی ہے میں مہم جانتا ہوں پر پھر بھی جتی سیکیورٹی ہو اتنا اچھا کیران بھٹی ٹھیک ہے ادھے بھٹی مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ لوگ اتنا ڈرڑ کیوں رہے وہ ایک انسان ہے اور ہم اتنے سارے کیران بھٹی مجھے ڈر خود کے لیے نہیں اپنے فیملی کے لیے لگ رہا ہے پتہ ہے نہ میرے فیملی سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے ادھے بھٹی آئینوں پر اتنا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے افٹرال وہ ایک انسان ہی ہے کھا تھوڑی جائے گا ہمیں جب آئے گا تو دیکھا جائے گا کیران بھٹی ہے کیا آپ اتنا ریلیکس کرسے ہو سکتے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے ادھے بھٹی مجھے نیند آ رہی ہے گوڑنا ہے ادھے بھٹی سوچ ہاتے ہیں کیران بھٹی 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 کہ کب تک آ رہا ہے تمہارے فرنس ادھے بھوالتا ہے میم تھوڑی دیر میں گھر نہیں بلا سکتے اس لنے پاس والے کیفے پر بھلایا کیران بھٹی صلیق ہے اب تھوڑی دیر میں کیران بھٹی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں یہاں ادھے جائے وہ جگ جاتی اور کافی ٹائم سے شک ہو رہا تھا کیونکہ اس بیلڈنگ سے ان کے اس گھر پر نظر بہت آسانی سے رکھے جا سکتی تھی وہ اچھے سے زوم کرتی ہے اور مسکراتے گئی تھی مجھے پدا تھا تم مجھے یہ ہی ملو گے ایسے بول کے وہ اندر روم میں جاتی ہے اور وہاں سے کیرن کی گن اٹھاتی ہے جسے وہ اچھے سے لوڈ کر لیتی ہے اور کچھ ایکسٹرا میکزین وغیرہ بھی رکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ ایک ٹیکسی لیتی اور جو ہے اس بیلڈنگ کے پاس جا کے ٹیکسی سے نیچے در جاتی ہے لیکن وہ اپنا ہولیہ تھوڑا چینز کر کے گئی تھی سیدھا بیلڈنگ کے اندر گز جاتی ہے بیلڈنگ میں بہت سارے فلیٹ سے اب یہاں دیتی کوئی ایک چیز تو کنفرم تھا وہ جو کوئی ہوئی ہے اسی فلیٹ سے ہی نظر رکھ لے اسی بیلڈنگ سے ہی ہے پر فلیٹ نمبر کون سا ہی اسے کنفرم نہیں تھا اسی لیے وہ سیکیورٹی روم میں جاتی ہے اور وہاں کے اسی سٹیوے فوٹیج ٹیک کرنے کے بولتی ہے پر وہاں کا جو گارڈ تھا وہ مان نہیں رہا تھا بہت مطمیسہ عدی تھی اسے جو ہے وہ دھوڑا سا مارتی ہے جس سے وہ ترنتی بھی ہوش ہو جاتا ہے اور پھر عدیتی خودے فوٹیج چیک کرنے لگتے ہیں وہ جب فوٹیج چیک کر رہی تھی تب ہی سیکیورٹی روم کا دروازہ کلتا ہے اور اندر ایک انسان آتا ہے وہ مسکراتا وقت ہے مجھے پتا تھا کیرن سے زیادہ تیز تم اور مجھے ڈھونڈنے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا تم نے مجھے نعراش نہیں کیا اس لئے میں بہت خوش ہوں اتنے میں عدیتی مسکراتے ہوئے گن نکالتی اور پیچھے گھوم جاتی اور باتے آہاں آہاں یہ گلتی بالکل بھی مت کرنا عدیتی باتے تم بولو اگر میں مان جاؤں گی تیس چوپر دیکھتی ہوں وہ بولتا ہے تمہیں کیا لگا کہ میں نے تمہیں یہاں آتے میں نہیں دیکھا ایسے تم نے بہت بڑی گلتی کر دی یہاں آکے اور وہاں گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے کیرن بھی نہیں اور وہ سوکولڈ انسپیکٹر کیا نام تھا اس کا ہاں ادھے بھی نہیں تمہارا پریوار اکیلہ ہے عدیتی باتی تم یہاں ہو تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جس پر گیتا ہے تمہیں کہہ لگتا ہے میں ایک انسان ہوں ایک انسان کبھی بھی دو جگہ پہ نہیں ہو سکتا شاید تم نے یہ بات نوٹس نہیں کی عدیتی باتی کیا مطلب تو بولتا ہے میں یہاں تو وہاں پولیس ٹیشن میں کون ہے عدیتی باتی کیا مطلب تو بولتا ہے تمہیں ابھی سمجھ جائے گا بس دو امنٹ ہے جو ابھی تمہیں کوئی کول آتی ہی ہوگی تو عدیتی باتی تم مجھے باتوں میں گھما رہے ہوں ہاں تاکہ تم میرے سے ہاتھ سے بچ سے بچ کے بھاگ سکو ایسا ایمپوسیبل ہے تم مجھ سے بچ ہی نہیں سکتے تو بولتا ہے مجھے تم سے بچنے کے لیے کوئی بہانے کی ضرورت نہیں بیسے بھی میں تو خود چاہتا تھا تم یا آس پہ آو میں تم سے ملنا چاہتا تھا افٹرال تمہارے بار ملتے کس سے جو سنیا ہے اس سے پہلے عدیتی کچھ بولے اتنے میں موبائل رنگ ہونے لگتا ہے عدیتی دورا کول اٹھاتے کسی اور کی نہیں کرن کی ہوتی ہے کرن ہوتی ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑی گلتی ہوگی مجھے لگا کہ وہ ایک انسان ہے وہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی شہد چار پانچ بھی سب ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ انہیں پہچانا مشکل ہے عدیتی بڑی کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کرن بڑی سیم جیسے انسان ہمیں ویڈیو میں دکھا تھا جو یہاں پہ سیم ویسے انڈیا میں بھی ہے ہمارے شہر میں پولیس ٹیشن پہ اس نے اٹیک کیا ہے وہ وہاں سے اس لڑکے کو نکال کے لے گیا ہے عدیتی کی آنکہ ایک دم بڑی ہو جاتی ہے عدیتی اپنے سامنے کھڑے وہ اس آدمی کو دیکھتی ہے اور توراں جہاں وہ تگر دبانے لگتی ہے اتنے میں سامنے والا آدمی جو ہے وہ عدیتی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے جو ہے وہ زور سے پوچھ کرتا ہے عدیتی نیچے گر جاتے جس سے موبائل اور گند انہوں نیچے گر جاتے ہیں عدیتی توراں کھڑی ہوتی ہے وہ گند اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگتے پر موبائل نہیں اٹھاتی ہے وہاں کھڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ تھی عدیتی ہیلو عدیتی کیسی آوازی آپ ٹھیک تو ہونا کھڑی پریشان ہو جاتی ہے عدیتی کو بلتے کچھ تو گر بڑ ہمیں جانا ہوگا اور وہ دونوں جائیں نکل پڑتے عدیتی کو ڈھونے کے لیے یہاں عدیتی اس نکاپوش انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کافی دیر تک اس کا پیچھا کرتی ہے اور تبی وہ آدمی جو ہے ایک بس پہ لٹک ساتھ عدیتی ان کے ٹیکسی میں بیٹھ جاتی گی تو اس گاڑی کا پیچھا کرو اس بس کا پیچھا کرو تورانت کینم بوچھتی ہے کیا ہوا میں آپ کے کیا کریے اور کیا ہوا تھا عدیتی بہتی استنا ٹائم نہیں ہے پس جس کو ہم ڈون رہا ہے وہ اس بس میں ہے چلتی 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 چاہڑی چلاو ٹیکسی ڈرائر بات ہے ہم ہم ٹھیک ہے میں چلائی تو رہا ہوں اور وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں یہ لوگ کافی ٹائم تک اس بس کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر جب وہ انسان دیکھتے ہیں کہ یہ تو مجھے پکڑ لیں گی وہ تورانت بس سے چلتے ہیں بس سے نیچے گود پڑتا ہے اور اسے کافی چوڑ بھی لگ جاتے ہیں اس کا بلڈ بھی نکلتا ہے پھر بھی وہ رکتا ہے اور بھاگنے رکتا ہے اتیمہ عدیتی بھی گاڑی سے نیچے چلانگ لگا دیتی ہے اسے بھی چوڑ لگ جاتی ہے پر وہ بھی نہیں رکتی وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے کیرن گاڑی رکواتی ہے اور وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ادھے اس انسان کا جب بلڈ نکلاتا ہے اس کا سیمپل اٹھانے لگتا ہے اور یہاں عدیتی کہتے ہیں رک جاؤ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں رکو ورنہ میں تم پر فائر کر دوں گی ایسے بول کے وہ گھر نکالتی ہے عدیتی فائر کری رہی تھی کہ تبھی سکول چھوڑنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور بچے جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں عدیتی فائر نہیں کرتی وہ بھاگنے لگتے ہیں پر بچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر جاتے اور بھاگی نہیں پاتے اس کا پیچھا نہیں کر پاتی وہ ہاتھ میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھے میں کرن آ جاتے ہیں وہ عدیتی کو عدیتی دماغ قراب ہے کیا چل تو یہ گاڑی سے کیوں گو دی اگر کچھ ہو جاتا تو عدیتی باتی مجھے کچھ نہیں ہو ہمیں اسے دھوننا ہوگا دماغ قراب ہو گیا اپنی آلہ دیکھو کتہ خون نہیں کر رہا چلو ہمیں آسپیٹل جانا ہوگا عدیتی باتی مجھے کچھ نہیں وہاں سے پکڑنا ہوگا وہ بھاگ رہے ہیں جانے تو اسے بھاگ رہے ہیں ہم اسے پکڑ لیں گو کہ ہمیں آسپیٹل جانا ہوگا اتنے میں ہوتے آتا ہے کہ کھرن صحیح کہہ رہی ہے ہمیں پتہ چل جائے گا اس نکاب کے پیچھے کون ہے عدیتی واتی وہ کیسے ہوتے بہت ہے اس کا بلڈ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا اب ہوسپیٹل جلتے ہیں اور پھر یہ لوگ ہوسپیٹل آ جاتے ہیں جہاں عدیتی کے ہاتھ پہ بڑھتی ہوتی ہے عدیتی کے ہاتھ پہ بہت زیادہ چھوٹ آئے تھی اور کیرن اسے بہت زیادہ ڈانٹ بھی لگا تھی اسے گھر لے کے آتے تو کیرن کی ماں پریشان ہو جاتے کیا اسے چھوٹ لگی عدیتی بیٹے یہ کیا ہوا کیسے چھوٹ لگا عدیتی وہ تھی ماں وہ ذرا سپاؤں سلپ ہو گیا تھا اور میں گر گئی تھی کیرن غصے سے عدیتی کو گھرتی اور اسے سیدھا روم میں لے کے آتے اتنے ماں آتی ہے جو دودھ لائی تھی اور میڈیسن بھی وہ میڈیسن اور دودھ دونوں دیتی اور کہتی اب تھوڑا آرام کر لو یہاں کیرن عدیتی کا کیا رکھ رہی تھی پر ابھی بس کا غصہ شانت نہیں ہوا تھا عدیتی کیرن کو کہتی ہے ٹھیک ہے ہم سوری ام سے کبھی بھی میں اس کی حرکت نہیں کروں گی پلیز اب آپ مجھ سے زیادہ ٹائم نراز مت رہو مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ غصے میں ہوتی ہو کیا اثر ہوتی چھلانگ لگانے کی ہاں میں گاڑی رکوا ہر اتنا پر نہیں آپ کو تو ہیروین بننا تھا سبر نہیں ہوتا دو منٹ کبھی عدیتی باتی مجھ سے پکڑنا چاہتی تھی کیرن باتی پہلے مجھے یہ بتا آپ کو پتا کیسے چلا وہ کہاں تھا عدیتی باتی بس مجھے سمجھ آگیا تھا کہ وہ ہمارے آس پاس ہیں اور صرف ایک ہی بیلڈنگ تھی جہاں سے ہمارے گھر پہ اچھے سے نظر رکھی جا سکتی تھی وہ ادھر ہی جھپکے بیٹھا تھا کیرن باتی اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا میرا ویٹ کرنا چاہیے تھا کیلے کی چلی گئے اگر کچھ ہو جاتا تو عدیتی باتی دون فری مجھے کچھ نہیں ہوگا میں طبیق نہیں ہوں بس گصہ تو اس بات کا ہے کہ مجھے پکڑ نہیں پائی چھے ہاتھ سے مس ہو گیا کیرن باتی جس شڑ آپ ہوگے اب آپ اس کے پیچھے نہیں جاؤگی سمجھیں عدیتی باتی مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ مجھے آپ نہیں بتاؤگی یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے یہ میری بھی بات ہے پریوار صرف آپ کا نہیں میرا بھی ہے آپ شاید بھول جاتی ہو ہم سب بھی ایک پریوار ہے اور جتنی آپ کا فرض بنتا ہے سب کا دہا رکھنا سب کو پروٹیک کرنا اور تم میرا بھی بنتا ہے کیرم باتی چاہن پلیز میری بات کو سمجھو میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہوں پلیز بس خود کا گھا رکھو بس یہی میرے اوپر احسان کر لو باقی میں خود دیکھ لوں گی عدیتی باتی یہ بات مجھے مت بھلو کہ میں خود کا گھا رکھو کیونکہ آپ خود اپنا گھال نہیں رکھتی ہو عدیتی ایسے اٹھ کے پونشن چل جاتے جب وہ آتی ہے تو کیرم باتی اچھا ٹھیک ہے سوری کچھ کھالو بک لگے ہوگی نا کیرم سامنے کھانا رکھتے پر عدیتی کے ہاتھ پر چوڑ لگی تھی اتنی بڑی تو پٹی ہوئی تھی وہ کیسے ہی کھانتی ہے تو فر کیرم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانا رکھتی ہے جب کیرہ ادیتی کا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلار تھی تو اس کے فوری ارپیو کس کرتے ہیں کہ ہم سوری اب میں کبھی نہیں چلاؤں گی پلیز موٹی کر لو ادیتی باتی ہے اور پھر ادیتی کیرہن کے ہاتھ سے مزے سے کھانا کھانا لگتے ہیں کیرہن بھی کھانا 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 کے بعد یہ دونوں ایک جوزے کو حق کر کے بھیڑ جاتے ہیں ادیتی باتی ہماری لائف میں سکون کیوں نہیں ہے جب بھی لگتا ہے کہ اب ساری پروبلمز ختم ہو گئی ہیں اب ہم دونوں شانتی سے اپنی زندگی خوشی خوشی ساتھ بھی تا سکتے ہیں اب یہ ایک نئی چنوٹی ہمارے سامنے کیوں آ جاتی ہے بگوان ہمارے اتنے امتحان کیوں لیتے ہیں کیرہن باتی بگوان ہمیشہ ان لوگوں کے امتحان لیتے ہیں جن سے وہ پیار کرتے ہیں دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ہم ہمیشہ ہی ساتھ رہیں گے اور خوش بھی رہیں گے میں ابھی بس سکون چاہتی ہوں لڑا ہی جگڑے سے بہت دور جانا چاہتی ہوں کھرم باتی ڈونٹ فری سب ٹھیک ہو جائے گا اتنے میں ہی عدیتی کے کال آ جاتی ہے مجھے کون کال کر رہا ہے وہ بھی اس ٹرم عدیتی کال پک کرتی ہے کوئی اور نہیں بھلکہ ابھی ہوتا ہے ابھی بولتا ہے کہ مجھے ایڈرس دو جس پہ عدیتی عدیتی کس چیز کا ایڈرس ابھی بولتا ہے جہاں تم لوگ رہ رہے ہو تو بڑتی کیوں تم یہاں کا ایڈرس جان کے کیا کرو گے یہاں آ رہوں گے تو بولتا ہے میں اسی شہر میں ہوں مجھے بتاؤ تمہارا گھر کا ہے کہاں رہ رہ رہوں میں وہی آتا ہوں عدیتی عدیتی تمہارا دماغ عرب ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو بولتا ہے ہاں ہو گیا ہے دماغ عرب اب مجھے بتاؤ ایڈرس دے رہو کہ نہیں تو عدیتی موبائلی کیرن کو دے دیتی ہو گئی اسی سے پوچھو ایڈرس مجھے نہیں آتا تو گئی تھی پر تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو تو بتایا ایڈرس دو پہلے پھر آکے بتاتا ہوں کیرن اسے ایڈرس دیتی اور تھوڑی دیر میں وہاں پہ ابھی اپنے بہت سارے گارز کے ساتھ گھر پہ آ جاتا ہے جو ڈوربل بچاتا ہے تو کیرن کی بہت دروازہ کھلتی ہے وہ ابھی کو دیکھ کے ابھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کون ہو ابھی کے پیچھے اتنے سارے گارز دیکھ کے اگران ہو جاتی ہے اور کچھ بولینی بات ہے چپ چپ گھر کے اندر آ جاتی ہے ابھی بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے کہتا ہے کیرن اور عدیتی کہاں ہیں اتنے میں کیرن آتی ہے کہتا ہے آگے تم چلو اندر آ اور یہ اتنے سارے گارز اتنی بڑی فوج کیوں لے کے آئے ہو اگر تم اتنا ڈر لگتا ہے تو تمہیں گھر رہنا چاہیے تھے ابھی بولتے ہیں سب میرے لیں نہیں تم لوگ کسی اپنی کے لئے ہیں عدیتی کہاں ہے کیا ہوا اسے کہتا ہے ایک سیکن تمہیں یہاں بھی تمہارے خبری ہیں کیا تو بتا ہاں بتاؤ کیا ہوا اسے تو بتا ہی چلو روم میں اور یہ لوگ روم میں آ جاتے ہیں جہاں ابھی عدیتی کو دیکھتا ہے تو اس کا تو منجھ کرتا ہے کہ وہ عدیتی کو سینے سے لگا لے پر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جاندہ تھا کہ اس کا عدیتی پر کوئی بھی رائٹ نہیں ہے وہ بس عدیتی کے پاس آکے بیٹھتا اس کا ہاتھ چھوٹا ہے اور کہتا ہے اتنی ساری چھوٹ کیسے لگا لی کیوں اتنی بہادر بنتی ہو عدیتی بولتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہم جہاں جائیں تم وہاں کیوں آ جاتے ہو ہمارے بینا لگتا ہے تمہارا دل ہی نہیں لگتا ابھی ہستا ہے وہ کہتا ہے ہاں تم دونوں کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوست بھی تو نہیں ہے میں نے بولتا ہے نا میں کس سے دوستی نہیں کرتا اگر دوستی کرلو تو دل اور جاند سے نباتا ہوں عدیتی ہستے ہوئے کہتا ہے چلو اب ہم بور نہیں ہوں گے تم جو آگے ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے کیونکہ باتی تم تو آئے سوائے ساتھ میں اتنی ساری فوج لے کے آئے عدیتی باتی کیا مطلب کیا لے کیا یہ ابھی باتی یہ سب گارڈ تم سب کو پروٹیک کرنے کے لیے اور یہ ادھر ہی رہیں گے جب تک تم لوگ یہاں پہ رہو گے کیونکہ باتی ارے میرے اس گھر میں اتنے کم رہے نہیں ہیں کہا ہی رکھو گئی اتنے سارے گارڈ کو تو بتا ہے گارڈ یہاں سونے کے لیے تھوڑی آتے ہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے آتے ہیں جس پہ کیونکہ باتی پر کو گھر کے باہر تحنات کر دو اگر کسی پہ بھی شک ہو تو رنٹ پکڑ کے انکوائری کرو وہ بتا ہے ٹھیک ہے سر سارے گارڈ شہر ہے وہ باہر ہر جگہ فیل جاتے گھر کو پوری طرح سے سگیور کر دیتے ہیں اور اتنے میں باہر دور بل بچتی اور بھائی تم کون ہو اور بتا کہ میں کیمرے میں ہوں کیمرے فکس کرنے آیا ہوں تو بتا ہے کیا میں نے تو تمہیں نہیں بلائے تب ہی آتر کہتا ہے میں نے اسے بلائے اور انہیں بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے جہاں سے سمجھا تھا ہمارا کیمرے لگا تو بتا ہے ٹھیک ہے سر ہو جائے گا تب ہی عدیتی کی بھائی بیٹا پہلے تم بتاؤ تم ہو کون اور اس گھر میں اتنے آرام سے کیسے گھوم لو جیسے تمہارے ہی گھر ہو تب ہی کیران آتی ہے یہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے بولا تر ہم کسی میشن پر کام کر رہے ہیں یہ بھی اس میشن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس لئے یہ یہاں پہ ہے بہا بہتی لیکن یہ گھر پہ اتنے سارے کیمرہ آس کیوں کیران بہتی بہا آپ کتنے سوال کرتے ہیں آپ روم میں جاؤنا اور پھر بہا وہاں سے چلی جاتے ہیں کیران بہتی بہا کو تو ہنڈل کر لیا پر ماں کو ہنڈل کرنا اتنا سا نہیں ہے وہ بچی نہیں ہے تم سب کو دھر رہا رہے ہو یہ سب کرنا بند کرو ابھی ابھی بہتی اگر کوئی ڈڑتا ہے تو ڈڑنے دو اٹلیس اب سیف تو نہیں گے جس پہ کیران بہتی ابھی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تمہارے ماما جی کو پتہ چلے گا تو وہ کہتے ہیں don't worry ماما جی سے پرمیشن لے کے یہاں ہوں میں کیران بہتی اب دیکھو میں لیے تینشن بڑھ جائے گی مجھے تمہیں بھی سیفٹی دینی پڑے گی تمہیں بھی سکیوٹی دینی ہوگی یہ پتہ don't worry مجھے سیف خود کو کرنا آتا ہے میں کچھ چھوٹا بچہ نہیں ہوں اور میری ڈیوٹی صرف تم دونوں کو پروٹیک کرنا ہے کیران بہتی تم ہمارے فرینڈ ہو پر کبھی کبھی تو ایسے پریٹین کرتے ہو جیسے تم پتہ نہیں ہمارے پوائی فرینڈ ہو اتنا بھی کیا دوستی دوستی کے دوستی کے پیچھ اپنی جان ہی دے دوگے ابھی ہجتے ہو کہتا ہے کہ میں تو ایسے ہی ہوں اگر کس سے رشتہ بناتا ہوں تو اسے سچے دل سے نہیں بھاتا ہوں کیران ہجتے ہو ابھی کو حق کرتے کہ تم سچ میں بیسٹ ہو بھی پر اتنا سب کچھ کرنے کی زورت نہیں ہے میں سب کچھ اکیلے منیج کر سکتی ہوں ابھی بولتا ہے دیکھو ماما جی نے بولا ہے کہ میں تم لوگ کے ساتھ رہو ابھی بھی ہسنے لگ جاتا ہے کیران بھاتی پر تم یہاں نہیں رہو گے اگر اسے پتہ چلا کہ تمہارا ہم سے کوئی لنک ہے تو تم پہ بھی اٹیک کروا سکتا ہے تم کسی بڑے سے ہوتل میں آرام سے اپنے سکیورٹی گارڈز کے ساتھ رو ابھی بولتا ہے نہیں میں یہی رہوں گا کیران بھاتی دیکھو یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے یہاں پہ اتنی سہولت نہیں ہے جس کی تمہیں آ دیتا ہے ہم یہاں پہ لگیری روم نہیں ہے لگیری بیڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ ایسی بھی نہیں ہے تم یہاں پہ اٹیسٹ ہی نہیں کر پاؤ گی اب یہ بولتا ہے کہ تم مجھے اچھے سے جانتی ہی نہیں میں ہر جگہ اٹیسٹ کر سکتا ہوں اور جن کے ساتھ ہوں وہ اچھے ہونے چاہیے تو میں کہیں بھی اٹیسٹ کر سکتا ہوں کیران بھاتی کاش کہ یہاں پہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو تمہارے اس ڈائلوگ سے بگھلی چکی ہوتی ابھی ہسنے لگ جاتا ہی اچھا تم تو نہیں بگھلی گئی تھی کیونکہ میں تو اور لڑی کس سے پیار کرتے اور جب ہم کس سے پیار کرتے تو اس سے ہزار گناہ اچھا انسان بھی ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائیں ہمارے پیار سے زیادہ اچھا وہ ہمیں کبھی نہیں لگ سکتا جس پہ ابھی ہسنے گئی تا اسی لئے تو مجھے تم دونوں اتنی زیادہ پسند ہے کیونکہ تم دونے ایک دوسرے کے لئے بہت زیادہ لے رہو آرائی بیش تم دونوں ہمیشہ ہیں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو کیرن بھوتی اور تم بھی چلو اب تم اچھے سیڈجسٹ کرو میں آتی ہوں کیرن جہاں وہ بھوا کے پاس چلیز آتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابھی لکجری لائف جیتا ہے تو اس کے لئے کچھ اچھا کھانے کو بنانا ہے اس لئے انتظام کرنے گئی ہوتی ہے وہاں ابھی آدیتی سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے آدیتی بھوتی ابھی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کچھ ہو ہماری وجہ سے تم اپنی جان خطرے میں کیوں ڈاہ رہے ہو ابھی مسکراتا وہ آدیتی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں صرف تمہارے لئے آئے ہوں آدیتی بھوتی کیا مطلب تو بولتا اب کسی کو تو تمہارا خیال رکھنا ہوگا تم کیرن کو تو اپنی طبیعت کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تمہارا خیال کیسے رکھے گی تو میں یہاں آگیا ہوں تمہیں پروٹیک کرنے کے لئے تمہارا خیال رکھنے کے لئے تم نے اپنی میڈیسنز لی جس پہ آدیتی بھوتی ہے ابھی تمہیں یہ سب کرنے کے ذوت نہیں اور آج کے بعد پھر سے یہ بات مت بولنا میں نہیں چاہتی کہ گلتی سے بھی کیرن ہماری یہ بات سنیں جس پہ ابھی بولتا ہے میڈیسن لی یا نہیں یہ بتاؤ تو آدیتی چپو جاتی ہے اور ابھی بولتا ہے کہاں پڑی ہیں میڈیسن بتاؤ میں خود دیتا ہوں تو آدیتی اشارہ کرتے کہ ادھر پڑی ہیں میرے بیگ میں وہ بیگ نکالتا ہے اور اس میں سے میڈیسن خود نکال کے آدیتی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی کرنا اور کبھی بھی میڈیسن کھانا مت بھولنا سمجھے جس پہ آدیتی بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب تم میرے زیادہ باپا مت بنو جاؤں یہاں سے آرام کرو تھک گئے ہوگے تھوڑا آرام کرلو ابھی بوتا ہے نہیں میں تو نہیں تھکا میں تو بالکل فریش ہوں تم سے بات کروں گا تو اور زیادہ فریش ہوں گا چلو ان سے بات کروں آدیتی ہستے گئتی کیا بات کروں ابھی بہتا ہے بھئی بتا دو کس طرح چلتی گاڑ سے تم نے چلانگ لگا لیتی اس انسان کو پکڑنے کے لیے اس گنے کو پکڑنے کے لیے آدیتی وہ تھی تم ہر ٹائم مجھ پر نظر کیسے رکھ لیتی مجھے سمجھ نہیں آتا تم تو بھئی پرسنل سی سی ٹی وی او چو بس گنٹے میروں پر لگاوے ہیں ابھی کہتا ہے جن سے میں پیار کرتا ہوں ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتے رہتا ہوں اور ان کا خیار رکھتا ہوں یہاں آدیتی پھر بھی اس کی ہنٹ کو نہیں سمجھتی وہ دوستی والے وے میں لے جاتی اب میں اسکرانے لگتے یہاں پھر دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں آدیتی کا موٹ بھی تھوڑا فریش ہو جاتا ہے ابھی اسے بہت زیادہ ساتھ ہے تب ہی کیران آدیتی ارے واہ لگتا ہے کوئی بہت خوش ہے کوئی جوک سنا رہے ہیں مجھے بھی سنا دونا تو ابھی پھر بہت سارے جوک سنا رہے ہیں جس سے ان دونوں کا موٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر کیران ورہ دیتی دونوں ہی ابھی کو تھانکیو بولتے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو تمہارا موٹ کبھی ٹھیک ہی نہ ہوتا تو بہت دوست ہوتے ہی سی ہے برے وقت میں کام آنے کے لئے اور تمہارے دوست ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ کھڑا رہے گا چاہے جیسی مرضی سوشششن آج ہے کیران ورہ دی ابھی تم سے ایک بات بولوں ابھی بولتے ہیں ہاں کیران ورہ دی ایک چھوٹی سی دکت ہوگی ہے گھر میں کوئی بھی روم کھا لی نہیں ہے تو بولتے ہیں تو پھر مجھے بولو گی نا میں ہوتل میں جا کروں میں نہیں رہوں گا میں کوئی بات نہیں لونچ میں سو جا ہوں گا تو بہت ہی نہیں بات وہ نہیں ہے تمہیں اپنا روم شیئر کرنا پڑے گا ادھے کے ساتھ کیا تم مینیج کر لوگے تو ابھی بہت ہے ہاں ہاں مجھے بھی روم شیئر کرنے کی عادت ہے جس پہ کیران کے در جھوٹے ہیں مجھے بات ہے تم ہمیشہ اپنا روم کسی کسی شیئر نہیں کرتے ہیں تو بہت ہے کوئی بات نہیں کبھی کبھی کوئی چیزیں ایکسپیرینس کرنی نہیں چاہیے ویسے بھی مزہ آتا ہے اپنی لائف تھوڑی چینج کر کے جینے میں جس پہ کیران بہت ہی ٹھیک ہے تم اپنا رکھو میں تمہیں روم دکھا دیتیوں پھر کیران اسے روم میں لے جاتی ہے کہ اب تم فریش ہو جاؤ اور ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے یا ادھے ہو بھی کوئی ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ مجھے دکھ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا آپ ہمیشہ کیران مہم اور ادیتی مہم کے آس پاس کیوں گھومتے رہتے ہو کیا آپ پیار کرتے ہو کیران مہم کو وہ ہستا ہوا کہتا ہے نہیں میں صرف ان دونوں کا بہت اچھا دوست ہوں اور پھر ادھے ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے اور ادھے لیٹ جاتا ہے یہاں ابھی تھوڑا سا عجیب فیل کرتا ہے کیونکہ اس کے اپنا روم بیٹ شیئر کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا وہ بیٹ پہ لیٹتا ہے اور اسے کافی عجیب سے لگتا ہے پھر وہ آرام سے آگے بند کرتا اسے نید نہیں آتی وہ بہت زیادہ پروبلم ہو رہا تھا ادھے کروڑ بدلتا ہے ادھے بدلتا ہے پھر اٹھے روم سے باہر آ جاتا ہے وہ جب روم سے باہر آتا ہے تو تب ہی اسے وینڈو سے کچھ آباز آتی ہیں وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے وینڈو کھلی رہ گیا جب وینڈو بند کرنے چاہتا ہے تو وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ادھتی کھڑی ہے وینڈو کے پاس اور گھری گھری ساں سے لے رہے میں ابھی آتا ہے کہ ادھتی کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے تب یہ تو ٹھیک ہے تمہاری کیا ڈوکٹر کے پاس چلیں تو بہتی نہیں نہیں میرتبت کو کیا ہوگا میں بالکل ٹھیک ہوں تم بار بار نہ مجھے یاد مت دلائے کرو کہ میں بیمار ہوں ادھتی کی باز ان کے ابھی کہتا ہے اب تم بھول جو جاتے ہو تو کسی کو تو یاد رکھنا ہوگا کہ تم بیمار ہوں اب بیٹھو یہاں پہ زیادہ کھڑی مت رو ادھتی کو ابھی بیٹھاتا اور پھر اس سے بات کرنے لگتا کہ اتنا سٹریس مت لو سب ٹھیک ہو جائے گا اور دونٹ وری کوئی اٹیک نہیں کر سکتا ہر چکا سیکیورٹی ہے ادھتی بلتی ہے تائنگیو ابھی یہاں آنے کے لیے تم سچ میں گریٹ ہو آئی وش تمہیں جلدی سے بہت زیادہ پیار کرنے والی لائف پارٹنر مل جائے جو تمہاری ریسپیکٹ کرے جو تمہاری کیئر کرے جو تمہیں سمجھے جتنا تم پیار ڈیسرف کرتے وہ اس سے کہی زیادہ تمہیں پیار دیں ابھی مسکرات ہو گئتا ہے تو میں لگتا ہے کہ میں کسی کا پیار ڈیسرف کرتا ہوں ادھتی بلتی ہاں تم بہت اچھا تم جیسے لائف پارٹنر پاکے تو کوئی بھی لڑکی دھنے ہو جائیں ابھی بلتے ہیں کیسے اچھ میں اگر تم ہوتی تو عدیتی ہزتے ہو گئتی ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے دل میں کوئی اور ہے اور اگر میں سٹریٹ ہوتی چونکہ میں نہیں ہوں اگر ہوتی انچارج تو ہاں میرے لئے تم بیسٹ روائس ہوتے ہمیشہ تو ابھی یہی جان کے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مطلب بس اس میں میری قسمت کا ہی دوش ہے اور فیسے میں اچھا دیکھتا ہوں ابھی کی باس ان کے عدیتی کی تھی کیا مطلب ابھی پتے کچھ نہیں عدیتی ہوتی تم اپنی قسمت عزماتیں کیوں نہیں ہو ابھی یہاں آئے گئے ہو تو یہاں کسی لڑکی کو ڈیر کیوں نہیں کر لیتے تو کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں وہ مجھے ڈیٹ نہیں کرنا چاہتی عدیتی کی بھی عدیتی سنتے ہو کہتا ہے کیا تم کسی کو چاہتے ہو کیسے فرینڈ ہو تم نے اتنا بڑا سکرے چھپایا ہے کون ہے وہ وہ ہستا ہو گئے تھا مزاق کر رہا ہوں میری کہاں کوئی قسمت کہ مجھے کوئی پسند آئے پسند بھی آئے گی تو اسے میں پسند نہیں آؤں گا میری لائف میں ہمیشہ سے یہی چلتا رہا ہے جس پر عدیتی بہتی تم نا بہت زیادہ برے انسان ہو اگر تمہیں کوئی پسند آئے تو سب سے بہلے مجھے بتاؤ گے پرمیس کرو ابھی بہتے ہیں ہاں ہاں تو میں ہی بتاؤں گا پھر یہ دونوں کوئی دیر میں ادھر ہی باتیں کرتے کرتے عدیتی چاہے وہ ابھی کئی چولر پر سو جاتی ہے یہ دیکھ کے ابھی مسکرات ہے اور وہ پھر عدیتی کو ادھر ہی صوفے پر سیدھا کر کے سلاح دیتا ہے اس کے پر بلینکٹ ڈالتا ہے اور خود بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے وہ بس ساری رات عدیتی کو دیکھتا رہا تھا جب وہ عدیتی کو دیکھ رہا تھا تو اس کے آؤں کو میں ایسے آنسو آ رہے تھے وہ اپنے آنسو پوچھتا اور میں نہیں من میں کہتا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہوں ہمیشہ لگا تھا کہ میں بہت کنفیوز پرسن ہوں اپنی چوائس کے بارے میں مجھے پتا ہی نہیں اپنی پسند میں کبھی کچھ نہیں سمجھ پایا پر جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں جان ہے تو یقین ہوا ہے یہ پیار کیا چیز ہے پیار میں انسان کیا سے کیا بن چاہتا ہے ابھی سارا ٹائم بس اتھیتی کو دیکھتے رہت اور کچھ سے باتیں کرتے رہت ابھی ایک بات تو اچھے سے جانتا تھا عدیتی اس کے کبھی نہیں ہو سکتی اور یہ بات سچتی کہ وہ چاہتا بھی نہیں تھا عدیتی اس کی ہو کیونکہ اس کے لئے اسے کیرن کو چھوڑنا ہوگا اور اگر وہ کیرن کو چھوڑے گی تو وہ جی نہیں پائے گی یہ بات ابھی بہت اچھے سے جان چکا تھا اس لئے وہ صرف دوستی نہیں بہا رہا تھا اور دوستی کے ناتے ہی وہ خیرن اور عدیتی دونوں کا ہی خیار رکھ رہا تھا وہ باہر جا تھا اور گارڈز کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے سب ٹھیک تو ہے نا اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے یہاں پر پریٹین کرنے کی زوتنے کہ وہ جاگ رہا ہے اور جو بھی یہاں ڈیوٹی دے گا وہ اچھے سے جاگے گا اپنے آنکھ کار نہ کھڑ ایک چیز کھول گے رکھے گا کچھ بھی گڑ بڑھو تو میں تم لوگ کچھ چھوڑوں گا نہیں ایسے بول کے ابھی گھر کے اندر آ جاتا ہے وہ اوپر ٹیرس پہ جاتا ہے اور خود بھی ہر ایک چیز کو دیکھنے لگتا ہے نظر رکھنے لگتا ہے اب اسے بھی نیند آنے لگتا ہے تو وہ روم میں آتے اور آکے سو جاتا ہے جب وہ سو رہا تھا تو اس کا مبال باہر پا رنگ ہو رہا تھا وہ نیند میں تک اس لئے کال پکنے کرتا ہے انفریک ڈکلائن کر کے سو جاتا ہے دیکھتے دیکھتے صبح ہو جاتی ہے اوڈے جو ہوتا ہے وہ اپنا شوز پہن رہا تھا تاکہ وہ روم سے باہر نکلے اتنے میں ہی باہر باہر کال جا رہی تھی ابھی کے کال پہ موبائل پہ تو اوڈے کال ریسیب کرتا ہے کال کسی اور گئنوں اس کے ماما جی کی تھی جو کال رہ ٹینڈ کرتے ہیں یہ بولتا ہے کہ ابھی تم کہاں ہو کیوں گئے وہاں پہ تمہیں پتہ نہ ماں کتہ خطرہ میں تمہیں منہ کیا آتا ہاں تم میری کبھی کوئی سنتے کیوں نہیں ہو تمہیں پتہ ہے بیٹا میں تمہار پا گیا نہیں جی سکتا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا میں اپنی بہن کے کوئی کیا مو دکھاؤں گا میں بہدہ نہیں بہا پا ہوں گا پلیز سمجھ کرو پلیز ابھی واپس آجو بیٹا وہاں بہت خطرہ ہیں تم چاہتے ہونا کینر نور دیتی بس سیکیورٹی دوں میں بہت زیادہ سیکیورٹی دے دوں گا سب کچھ کروں گا جیسے بولو گے ویسے کروں گا ان پر آنچ بھی نہیں آئے گی بس تم گھر آ جاؤ ادھے کہتا ہے سر میں بات کر رہا ہوں انسپیکٹر ادھے ادھے تم اور یہ میرے بیٹے کا مبال تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں ابھی کائیں وہ ٹھیک دیا ہاں سر ٹھیک ہے بس سو رہے ہیں سو رہے ہیں تو تم اس کے روم میں کیا کر رہے ہو تو بتے کیونکہ میں بھی اسی روم میں سو رہا تھا کیا میرا بیٹا روم شیئر کر رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ابھی کو کسی کے ساتھ بھی اپنا روم شیئر کرنا نہیں پسند وہ کہتے سر کیا میں ابھی سر کو جگہ دوں بتے ہاں اسے جگہ مجھے بات کرنی ہے تب ہی ہوتے بتے ابھی سر ابھی سر اٹھئے آپ کے ماما جی کو کال ابھی باتے ہیں ہاں ماما جی کیا بات ہے ہاں میں ٹھیک ہوں میں سو رہا تھا سوری اور ایسی بات کرنے لگتا ہے کال کٹ ہونے کے بعد ابھی باتے ہیں ارے یار کس نے بولتا کال اٹھاؤ بلا وجہ صبح صبح ماما جی سے اتنی ڈان پڑھوا دی اُدھے بولتا ہے کہ مجھے لگا آپ اپنے ماما جی کی پرمیشن کے ساتھ ہی یہاں پہ آئے ہیں تو کیرن میم کو یہی کہہ رہے تھے پر آپ تو انہیں بھی نہ پتایا ہیں آپ نے بولا آپ کیرن میم کو پیار نہیں کرتے پر صاحب دیکھتا ہے آپ ان کے لئے اپنے ماما جی کو جھوٹ بول کے آئے ہیں اپنی جان خطرے میں مطلب آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جس پہ ابھی مذکراتا ہوا کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے میں کس سے پیار کرتا ہوں فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی تو leave it اس کے لئے میں ایسے فرینڈ ہوں تو فرینڈ ہی صحیح اب تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے پرامیس کرو ہمارا سیکی ڈیٹ ہے ادھے بولتا ہے جی سر میں آپ کا پرامیس کبھی نہیں توڑوں گا سو گائز آج کے لئے اتنہ ہی ملتے فرن نیکس پارٹ میں تب تک لئے تاٹا بائی بائی اور دیکھتے کہنے والے پارٹ میں کیا ہوگا اور ہاں گائز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار غلط بات ہے ویڈیو بہت میند سے بنتی ہے تو آپ بھی تھوڑی سی میند کر لو جس لائک ہی تو کرنا ہے تب لائک کر دو کومنٹ کر دو شیئر کرنو چانو کو کر لو سبسکرائب and don't forget to press the bell icon اوگ جن ٹاٹا بائی بائی سبسکرائب